سبسکرائب کیجئے اسکولر ایلیٹ چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ ایجوکیسنل ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سہریہ جن جاتی کہ ہم بات کریں سہر سہر یہ ہمارا سٹی بارہ سہر نہیں ہی ہے یہ سہر پارسی وارڈ ہے ہنسا سبت ہے پارسی سبت ہے اور پارسی سبت میں سہر کا مطلب ہوتا ہے جنگل کیا ہوتا ہے جنگل تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ کیا ہے جنگل میں نواز کرنے والے تھے اس لیے سہریہ جاتے ہوئی جنگل میں رہتے تھے اب ایک چیز اور ہوتا ہے یہاں پر سہدھن ہریہ ٹھیک ہے سہریہ تو اب سہریہ جن جاتی ہے تو اس کو اس طریقے سے بھی بولا گیا ہے کئی جگہوں پر اس کا مطلب ہوتا ہے سیر کے ساتھ سیر کے ساتھ تو سیر کے ساتھ اب سیر کے ساتھ رہ رہے ہیں تو سیر کہاں ملے گا آپ کو سیر ملے گا آپ کو جنگل میں تو کل ملا کے سہریہ جن جاتی یہ جن جاتی ہے جنگل میں رہا کرتی تھی کرسی کرتی تھی یا جو بھی کرتی تھی اور اپنا جیونی آمن کرتے تھے یہ ایم پی کے ایک بشری جن جاتی میں سے ایک ہے اب ملے گی آپ کو کہاں پہ ملے گا تو دیکھئے آپ کو میں بتا دیتا ہوں اور یہ والا حصہ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں کیا ہے گوالیئر گوالیئر میں ملے گا آپ کو ملے گا آپ کو گناہ میں گوالیئر بھنڈ مرینہ ٹھیک ہے یہ ہے آپ کا گوالیئر اور کچھ بندے پر میں بھی تھوڑا بہت آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا لیکن سب سے زیادہ اگر بات کریں سب سے زیادہ یہ جن جاتی آپ کو کہاں ملے گی تو یہ ملے گی گوالیئر گوالیئر کا جو سکھ پوری والا ہے یہاں بھر گوالیئر سکھ پوری حصہ ہے تو گوالیئر سمبھاگ جو ہے گوالیئر سمبھاگ اس میں آپ کو سب سے زیادہ یہ جن جاتی دیکھنے کو ملے گی تو آپ کو ایسے یاد رکھنا ہے پارسی ورڈ میں سہر سہر کا مطلب ہوتا ہے جنگل اور جنگل میں یہ نواز کرتے ہیں سلس ہریان کا نام پڑا سہر دن ہریان سے بھی آپ کر سکتے ہیں سہر کے ساتھ جو رہتے ہیں یعنی جنگل میں رہتے ہیں اور یہ کریں گے اب آج آتے ہیں امپورٹنٹ چین جو ہے اس کی ارث ویبستہ ارث ویبستہ اس کی کیسے ہیں کیسے یہ اپنا جیوانی اپن کرتے ہیں تو میلی سب سے پہلے کرسی کرسی تو آنی ہی ہے سب سے پہلے لیکن ایک چیز آپ کو یہاں پہ نوٹس کرنی ہے یہ لوگ تہا رہتے ہیں جنگل میں رہتے ہیں تو جنگل میں رہتے ہیں تو ایک چیز اور کام کرتے تھے یہ جڑی بوٹی کا بھی کام کرتے ہیں جڑی بوٹی بنانا جڑی بوٹی بیچنا اور جس سے اپنے جیوانی اپن کرتے ہیں میلی دیکھئے لوگ کرسی کو اتنا نہیں کرسی مین ساتھ ہیں لیکن یہ آلسی پرکرتی کے ہوتے ہیں ایسا بتائے گیا ہے کتابوں میں یہ آلسی پرکرتی کے ہوتے ہیں اور جس کارن سے یہ لوگ جو ہے اتنا جیادہ کرسی نہیں کرتے ہیں جب تک انہوں کو بہت جاریت نہ پڑ جائے پیسے جیسے ان ایک بار کما لیا تو اس کے بعد جب تک یہ کام نہیں کریں گے جب وہ پیسے اگرم ختم نہ ہو جائے ایسا بتائے گیا ہے کئی لوگوں میں دیفتہ کی بات کریں پہلے ہم دھرم کی بات کر لیتے ہیں پہلے ہمارے دیفتہ پہ آئیں گے دھرم جو ہے یہ ہندو دھرم کو بہت مانتے ہیں ٹھیک ہے ہندو دھرم ہندو کے جو دیوی دیوٹہ ہے ہندو کے جو ہمارے جو دیوی دیوٹہ ہیں ان کو یہ پوچھتے ہیں دیوڑی دیوٹہ کو پوچھتے ہیں جیسے کہ اگر ہم بات کریں رام کرشنا hanuman ٹھیک ہے ان چیزوں کو یہ بہت زیادہ مانتے ہیں کیونکہ ہندو دھرم سے یہ بہت زیادہ آکرست ہوئے ہیں اور اسی سے ریلیٹڈ یہ لوگ ناچ گانا بھی کرتے ہیں ناچ گانا نرت جس کو آپ بولتے ہو یا پھر جو کلاکرتیاں ہوتی ہیں وہ سب ہندو سے ریلیٹڈ بناتے ہیں جیسے کہ دیکھیں یہ لوگ رام لیلا بھی پرپورم کرتے ہیں رام لیلا ٹھیک ہے رام سے ریلیٹڈ رام آیا راوان وغیرہ کو بھی کیسے جلاتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں یہاں پر یہ دیوالی بھی مناتے ہیں دیپاولی بھی مناتے ہیں ہولی بھی مناتے ہیں ہولی ہو گیا دہ سہرہ ہو گیا تو جتنی میں دیکھیں رام جی کی پوچہ کر رہے ہیں مطلب وہ رام لیلا کریں گے دہ سہرہ بھی منایں گے دیوالی بھی منایں گے ہولی بھی منا رہا ہے مکر سنکرانتی بھی مناتے ہیں یہاں پر مکر سنکرانتی بھی یہاں پر منایا جاتا ہے ان کے دوارہ تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کیا کیا چیزیں یہ مناتے ہیں ہنیوں کہ ہندو سے آگے تو ہندو دھر کے لگ بک سبھی چیزوں کو یہاں پر بناتے ہیں بیواہ کی بات کریں تو سماج کی سہمتی سے ہی یہاں پر سمپن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بیواہ سمپن ہوتا ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنے کہ بیواہ سماعت کی سمبتی سے ادھے تر سبھی میں یہاں پر یہ ہوتا ہے بھی جن جاتی میں جو ہے جس میں جو ہے لب میرے جے لندر بیواہ یہاں پر ایبلیبل تھا لیکن یہاں پر نہیں ہے پریوار کی بات کریں تو ایک جوٹ رہتے ہیں ایک جوٹ ایک جوٹ ہو کر پریوار رہتے ہیں اور ہمیشہ یہ بھی پروش پردھان ہے پریوار ہی تجول ہی پروش پردھان ہے پروش پردھانی یعنی کہ جو گھر کا مکیا ہوتا ہے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں مکیا جو ہوگا آپ کا وہ کون ہوگا پروش ہی ہوگا پروش کی بات مانی جائے گی میرے لیا ہتا ہے ہمارا پورا پروش پردھان دیس ہے جن جاتی پہلے سے چلی آ رہی یہ ہے جو مکیا جو اس کا پروش ہوگایا جو Riverivan間 رہتے ہیں ملکے رہتے ہیں اب کیسے رہتے ہیں اس کا بتاتہ ہوں structure جب سب پوری جن جانتی سانت میں ہی رہتی ہے اسے سے گھر بنایں گے سانت میں ہی گھر بنا لیں گے اور ان کی چھت ایک سی ہی رہتی ہے ایک ہی چھت رہے گی ان کی سب سانت میں رہیں گے بیچ میں ایک جگہ ہوتا ہے بہت بڑا جس کو یہ لوگ کیا بولتے ہیں بانگلا بولتے ہیں بانگلا بیچ میں جگہ ایک طریقے سا سیمینار ہال ٹائپ کا بھی ساموہیں کچھ کرنا ہو تو اس طریقے کا یہ یہاں پر جگہ چھوڑتے ہیں ایک ساتھ رہتے ہیں تو دیکھیں ہم نے کیا یہ ان کا نواز تو نواز ان کا بول سکتے ہو جنگل ہے نواز کیا ہے ان کا جنگل ہے اور ہم نے پیوار دیکھا ایک جوڑ رہتے ہیں بیوار دیکھا ہم نے ہم نے دیکھا کہ آرٹی بوستہ کیسی ہے تو پرسی ہے جڑی بوٹی ہے یہ اب ایک چیز آتی ہے کہ یہ لوگ جادو ٹونا پر بسپاس کرتے ہیں یہاں پر بسواس کرتی ہیں تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے ایک چیز اور ہے ایک ہمارے ڈاکٹر ہے وہ نے کیا کہ ان جنجاتی پر ریسرچ کیا اور یہ پایا ہے کہ جو چھے روگ ہوتا ہے مہارا ٹھیک ہے چھے روگ یہ جس کو ٹی وی بغیرہ بھی آپ اس کو بول سکتے ہو ٹی وی بولتے ہیں تو یہ بیماری بھی ان میں پائی گئی ہے اور یہ بھی ریسرچ جاری ہے جو ڈاکٹر ہم کا کہنا ہے جیسا کہ ماننا ہے کہ جنجاتیوں میں کوئی بیماری نہیں پائی جاتی لیکن اس جنجاتی میں ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ بھی چھے روگ کی بیماری ہاں پر پائی جاتی ہے یہ کتنا سکتا ہے آگے ان کی ریسرچ کو آپ کو پڑھنا پڑے گا لیکن اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے میں نے بتایا ہم کو جو یاد رکھنا ہے کہ جنگل میں نواز کرتے تھے میلی گوالیر سنبھاگ میں ہی سب سے جاتا ہے یہ ہے بہری آئی ایم پی یہ کوسٹن یہاں پر اٹھتا ہے کہ کون سی جنجاتی کہاں پر سب سے زیادہ ہوتی ہے تو ریکال میں آپ کو کرا دیتا ہے جس میں جاتا ہے سہریہ جنجاتی کوئی گوالیر میں ہوتا ہے آپ کی اگر ہم یہاں پر بھیل جنجاتی کی بات کریں تو یہ واہلا جو حصہ میں نے بتایا تھا جھابوا والا جھابوا کھر گون کھنڈوا یہ واہلا حصہ اس میں سب سے زیادہ یہاں پر پائے جاتا ہے گون جنجاتی پورے ایم پی پہ سب سے زیادہ لیکن نرودہ کے کنارے یہاں ایم پی پہ سب سے زیادہ نہیں پورے ہمارے بھارت میں اور ایم پی میں نرودہ کے اگر بھگر اس طریقے سے ہم نے پڑا ہے بیگا جنجاتی بھی پوروکتر چھت میں ملتا ہے تو سب ہی کو یہاں پر ریلیٹ کر کے یاد رکھنا ہے اور سہریہ جنجاتی جو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ والیر سنبھاگ میں سب سے زیادہ مرینہ بھینڈ بھرنا اور کندلخند کی کچھ جنوں میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو یہی چیزیں ہیں جو آپ کو یہاں پر یاد رکھنی ہے اگر اگر اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور اپنے دوستوں سے شیئے جب آپ کیجئے چلیے ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں جائے بھارت